تو نمسکار میری پیاری ویسوز سواغت ہے آپ سبھی کہ آپ کے اپنا یوٹیوب چینل دے پیسی ایم ویزن میں پیاری ویسوز ایک بڑھ کچھا نووی سے لے کر کے کچھا باروی تک کے بدیارتیوں کے اگزام پیٹرن کو لے کر کے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے جسا کہ کل ہی میں نے آپ سبھی کو بتا دیا تھا کہ آپ سبھی کے اگزام پیٹرن میں بدلاؤ کر دیا گیا ہے اور اس پر آپ کا اسکولی سچھا ایم سچھارتہ بیواغ نے موہر لگا دیا ہے تو اسی کے ریگارڈنگ دیکھیں آپ کا آج کے اکبار میں نیوز آیا ہے جس میں آپ سبھی بتایا گیا ہے کہ آپ کے اگزام پیٹرن میں کیا کیا بدلاؤ کیے گئے ہیں ساتھی ساتھ جو آپ کا اگزام روٹین ہے اس کو ایک بار پھر سے جاری کیا جائے گا ساتھی ساتھ جو آپ کا نیو اگزام پیٹرن پر جو آپ کا موڈل پیپر ہے ایک کب تک جاری کیا جائے گا اس پر آپ کا اپ ڈیٹ آیا ہوا ہے تو سارا کس آپ کو اس ویڈیو کے مادم سے بتاؤں گا ویڈیو پر آپ لوگ ان تک بنے رہے ہیں اور اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سسکرائب اوز کیجئے گا کیونکہ اس چینل کے مادم سے جو آپ کا نیو اگزام پیٹرن ہے اس کے انوصار آپ کو تیاری کروائے جائے گی ٹھیک ہے تو سلی شروع کرتے ہیں اور پوری اپ ڈیٹ کو جان لیتے ہیں تو جیسا کہ آپ سبھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو پیپر کٹنگ ہے آپ کا آج کے ہندوستان نیوز پیپر کا پیپر کٹنگ ہے دیکھیں اس میں اپ ڈیٹ آئے ہوئے کہ اومار سیٹ نہیں اتر پستکہ پر ہوگی میٹریک انٹرک کی پریشہ انہی کہ جو آپ سبھی کس چالیس اوبجیکٹیو کوشن پوچھ جاتے تھے اب چالیس اوبجیکٹیو کوشن جو کہ اومار سیٹ پر اتر دینا ہوتا تھا یہ آپ کا اب اومار سیٹ پر نہیں صرف آپ کا اتر پستکہ پر اس کا آنسر لکھنا ہوگا اور اب چالیس نہیں چالیس کے جگہ پر آپ کا صرف تیس اوبجیکٹیو کوشن پوچھ جائیں گے اور آگے جو بھی آپ کا کلاس 9 اور کلاس 11 کی بھی دھیارتی ہے اس کے اگزام پیٹن میں بھی بدلاغ کیا گیا ہے اس کو لے کر کے بھی اپ ڈیٹ ہے آگے میں اس کو بتاتا ہوں دیکھیں اس کو ہم لوگ اگر ڈیٹیل میں جانے تو دیکھیں یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ اسکولیس اچھائیوم ساچارتہ بیواغ نے میٹریک اور انٹرمیڈیٹ کی 2024 اور 2025 میں ہونے والی پریشہ میں بدلاغ کر دیا ہے میٹریک اور انٹرمیڈیٹ کی پریشہ اب اومار سیٹ پر اور اتر پستکہ پر الگ الگ نہیں ہوگی یہ پریشائیں صرف اتر پستکہ پر ہوگی یہاں پہ صافتہ بتایا جا رہا ہے آپ کو پہلے سیٹنگ میں جو آپ کا اومار سیٹ دیا جاتا تھا اب اومار سیٹ نہیں دیا جائے گا صرف آپ کو شروع میں ایک اتر پستکہ دے دیا جائے گا اسی اتر پستکہ میں صرف آپ کو اوبجیکٹیو کوششن کا آنسر دینا ہے اور اسی پہ آپ کا سبجیکٹیو کوششن کا بھی آنسر دینا ہے الگ سے آپ کا کوئی بھی اومار سیٹ نہیں دیا جائے گا اس میں دیکھے آگے دیکھا گیا ہے کہ اوبجیکٹیو سوال کے اتر بھی چھاتر چھاتراؤں کو اتر پستکہ پر ہی لکھنے ہوگی رہ سرکار نے میٹریک وائی انٹر میں پوچھے جانے والے اوبجیکٹیو پرشنوں کے انکھ اور سوالوں کی سنکھیا میں کٹ ہوتی کر دی ہے جبکہ سبجیکٹیو پرشنوں کے انکھوں اور پرشنوں کی سنکھیا میں بڑھوتری کی ہے انہی کے پہلے آپ کا جو چالیس اوبجیکٹیو کوششن آتے تھے اب چالیس نہیں اسے گھٹا کر کے تیس کر دیا گیا ہے اور دوہزر پچیس میں جو آپ کا کلاس نائن اور کلاس ایلیون کے جو بھی دیارتی ہیں अبhon Yuri 2005 میں میں آپ لوگ board exam دے جے جگہ جو beauty class 9 میں بھی ہے وہ dois ranging 5 میں آپ کا class 10 کا exam دیں گے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ جو آپ کا class 11 میں یہ آپ کا class 12 میں جائیں گے دوہ söyler پچیس میں اس کا board exam دیں گے تو وہاں پہ آپ کا ااتیس نہیں وہاں پہ گھٹ کر کے آپ کا کتنا objective کوششن ہو جائے گا تو وہاں پہ آپ کا 20 objective کوششن ہی کوشش جائیں گے ٹھیک ہے تو ان جھٹ کھا دے دیا گیا ہے جو کلاس 9 اور کلاس 11 کے بیدیارتی ہیں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ دیکھیں آپ پہ آگے لکھا گیا ہے آپ کا کہ 2024 کے میٹرک انٹر کی پریشہ میں 30% انکوں کی اوبجیکٹیو پرسن رہیں گے جبکہ 50% 50% انکوں کی پرسن لگو وہاں درک اتر یہ ہوں گے بچے 20% انک آپ کا انترک ملانکن کے لیے دے جائیں گے وہیں 2025 میں آپ کا 20% انک اوبجیکٹیو پرسن رہیں گے 60% آپ کا سبجیکٹیو سوار پوچھیں گے اور 20% آپ کا انٹرنل اسیسمنٹ جو کہ آپ کا پریٹیکل نمبر دے جاتے ہیں وہ رہیں گے سیسسہ سچیو کے روی کمار نے اس کے لیے زہرکن اکیڈمی کاؤنسل کو اس کا نردیس بھی دے دیا ہے 2022 اور 2023 تھا میٹرک و انٹرن میڈیٹ کی پریشہ میں 40-40% انکوں کی اوبجیکٹیو پرسن پسے گئے تھے جبکہ 40-40% انکوں کے سبجیکٹیو پریشہیں ہوئی تھی 20 انکوں کا آنٹرنگ ملحاکن ہوا تھا 22 اور 23 میں ٹھیک ہے اسی پرکار سے آپ کا 2024 میں کیا کیا جائے گا صرف آپ کا 10% جو اوبجیکٹیو سوال تھے اس پر کٹھوٹی کر کے 10% آپ کا سبجیکٹیو میں بڑھوٹری کی گئے ہیں 2025 میں آپ کا اوبجیکٹیو میں پھر سے 10% کٹھوٹری کی جائے گی اور پھر سے آپ کا 10% سبجیکٹیو میں بڑھایا جائے گا اور یہ جو فیصل لیا گیا ہے آپ کا CVC کا جو اگزام پیٹرن ہے اسی کے طرز پر لیا گیا ہے لیکن میں مانتا ہوں کہ دیکھیں چینج کرنے والی بات آپ کا سرکار کے بات کی بات ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ آپ کا یہ اگزام سے دو مہنا پہلے اگزام روٹین نکال دیا گیا ہے پھر سے اگزام روٹین نکالا جائے گا تو اس پرکار سے بدلہ نہیں ہونا تھے دیکھیں یہاں پہ آپ کا سارا کچھ یہاں پہ اب دیکھیں آپ پہ موڈل پیپر کو لے کر کے کیا اپ ڈیٹ دیا گیا ہے اور آپ کے اگزام روٹین کو پھر سے جارے کیا جائے گا اس کو لے کر کے update ہے دیکھیں آپ پہ لکھا گیا ہے کہ جو ایک نئی پیٹرن پر جاری کرے گا موڈل پرسن اعنی کی یہ آپ کا جو نیو پیٹرن لاغ ہویا ہے اس کے اداخر پر آپ کا پھرسے موڈل پیپر جاری کیا جائے گا پھرسے کہ ابھی تک جاری ہی نہیں ہوا ہے آپ کا پھر سے بنایا جائے گا اور اسے زاری کیا جائے گا اس میں دیکھیں لکھا گیا ہے کہ جو ایک پرائی جسا پیٹرن میں Islands ہوری بدلہ جاری کیے جائیں گے اس میں دیکھیں آگے لکھا گیا ہے کہ اس سے بیدیارتیوں کو پریشہ پدتی کی زنکاری ملے گی سبجیکٹیو میں کتنے پرشن بڑھیں گے اس کے آدھار پر ابھی تیاری کر سکیں گے زیک نے پور میں پور میں ہی پریشہ سیڈیول جاری کر دیا ہے انہی کہ زیک نے پہلے سے آپ سبھی کا ایکزام روٹین جاری کر دیا ہے جس میں آپ کا چھے سے چھبیس پروری تک میٹریک اور انٹر کی پریشہ یہ نردھاریت کی گئی ہے جیک سنسودیت کلینڈر جاری کرے گا دیکھیں یہاں پہ ساپ ساپ لکھا گیا ہے کہ زہر کا ڈیکڑی میں کاؤنسل آنے کی زیک کے دورہ سنسودیت کلینڈر آنے کی سنسودیت ایکزام روٹین آپ کا جاری کیا جائے گا دونوں پالیوں میں امار سیٹ و اتر پشتکہ کے لیے نردھاریت الگ الگ سمیے کو پھر سے نردھاریت کیا جائے گا انہیں کی دیکھیں اہا پہ آپ کا دو پالی لکھا گیا پسٹے پالی میں آپ کا عمار سیٹ میں ہونتا تھا اور دوسری پالی میں آپ کا اتر پشتکہ پر ایکزام ہونا تھا یہاں پہ ہٹا کر کے ایک کر دیا گیا ایکزام نیٹ آپ کا سیم رہنے والا ہے یہ ہٹا کر کے ایک کیا جائے گا تو اس کے لئے افیسیل نوٹس زارے کیا جائے افیسیل پھر سے آپ کا ایکزام روٹین زارے کیا جائے گا یہاں پہ دیکھیں آپ کا دو جیو چوبیس میں لکھا گیا ہے کہ کیا ہوگا ٹھیک ہے ساتھ ساتھ یہاں پہ دیکھیں آپ کا میکٹرک انٹرپ پریشہ میں بدلاؤں کیا گیا ہے یہ کہا ہے آپ کا زیگ ادیج نے کہا ہے ٹھیک ہے اور کچھ یہاں پہ خاص اپ ڈیٹ نہیں ہے وہی لکھا گیا تھا شروع میں کہ زیگ کی میکٹرک انٹر میڈیٹ پریشہ میں بدلاؤں اوبجیکٹیو کم سی بڈیٹیو پریشن ہوں گے زیادہ ٹھیک ہے تو ایسا جیک کو نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ سارے بچے نے مٹھان لیا تھا من میں mentally prepare ہو گئے تھے exam routine زاری کر دیا گیا تھا اس کے بعد یہ سب بدلاؤں کیے گئے ہیں تو ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن ہو گیا تو چلیے اب اسی کے recording آپ کو بھی تیاری کروائے جائے گا چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو subscribe ضرور کر لیجے گا کیونکہ اب آگے آنے والے جو آپ کا دو مہنے بچے ہوئے ہیں دو مہنے سے بھی کم کا سمیں بچہ ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا کیا کیا جائے گا تو جو آپ کا نیو exam pattern ہے اسے کے according آپ کا تیاری کروائے جائے گی ٹھیک ہے تو چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو subscribe ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تفتے کے لیے جے بارت جہار جارکند